اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس سارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹروت آج پھر سے آپ کے لئے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ وقت جب پی آئی اے کے تیارے کو ہائی جیک کر کے بھارت لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن پائلٹ کی حاضر دماغی نے منصوبہ ناکام بنا دیا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ پچیس میں انیس سو اٹھانوے کی شام تھی جب ایک پاکستانی تیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا اس ہائی جیکنگ کا آغاز تو کسی بھی دوسری ہائی جیکنگ کی طرح ہی ہوا تھا لیکن انجام کچھ ایسا ہوا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی پی آئی اے کے فوکر ایف ستائیس تیارے نے گوادر سے کراچی کے لیے ٹیک آف کیا تو کچھ ہی وقت کے بعد جہاز میں موجود تین ہائی جیکروں نے عملے کو جرغمال بنا لیا تیارے میں تین تیس مسافر اور عملے کے پانچ ارکان سوار تھے اور اسے اغوا کرنے والے تین افراد کا تعلق پلوچستان کی ایک مسلح الہتگی پسند تنظیم سے تھا ہائی جیکروں نے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ تیارے کو بھارت لے جائے انہوں نے اپنی منزل بارتی دار الحکومت بتائی پائلٹ نے ہائی جیکروں کو بتایا کہ اندن کی کمی کے باعث نئی دلی تک جانا تو ناممکن ہوگا البتہ اندن بروانے کے لیے بھارتی شہر ہیدراباد میں اترا جا سکتا ہے بہادر پائلٹ نے خطرناک صورتحال میں بھی اپنے حواس قائم رکھے اور انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی ہیدراباد کے بجائے پاکستانی ہیدراباد کے ائرپورٹ حکام کے ساتھ رابطہ کر لیا پائلٹ نے کمال مہارت سے ہائی جیکروں کو یہ تاثر دیا کہ وہ بھارتی ہیدراباد کے بھوچ ائرپورٹ کے حکام سے بات کر رہا ہے جبکہ درین اصنا یہ کمیونکیشن پاکستانی ائر فورس نے بھی سن لی تھی صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پاک فضائیہ کے تیارے بھی فضاء میں بلند ہو چکے تھے جبکہ دوسری طرف ہیدراباد ائرپورٹ کے حکام اور پائلٹ کی حاصل دماغی سے ہائی جیکر بھی یہ دھوکہ کھا چکے تھے کہ وہ بھارتی شہر ہیدراباد کے بوچ ائرپورٹ پر اتر رہے ہیں ناظرین یہ تاریخ میں وہ وقت تھا جب پہلی مرتبہ پاکستانی شہر ہیدراباد میں بھارتی پرچم لہر آیا گیا تیارہ پاکستانی شہر ہیدراباد کے ائرپورٹ پر تو لینڈ کر گیا مگر اب ہائی جیکروں پر قابو پانے کا مشکل مرحلہ سامنے آنا تھا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور اور اے ایس ایس پی ہیدراباد افتر گورجانی نے ہمت اور زہانت کا مظاہرہ کیا اور بھارتی افسران رام اور اشوک بن کا تیارے میں پانی اور کھانا پہنچانے کے بہانے داخل ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہندی سبان میں گفتگو کر کے ہائی جیکروں کو خوب چکمہ دیا اور ان کے ساتھ مساکرات کر کے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ خواتین اور بچوں کو جانے دیں گے جس کے بعد انہیں ایندن فراہم کر دیا جائے گا اور وہ نئی دلی روانہ ہو سکیں گے خواتین اور بچوں کے تیارے سے نکل جانے کے بعد جب پولیس افسران نے ہائی جیکروں کا دھیان اپنی باتوں میں لگا رکھا تھا تو پاک آرمی کے کمانڈوز اور آرمی رینجرز کے جوان تیارے کی اگلی اور پچھلی سم سے بجلی کسی تیزی سے داخل ہوئے اور مسلح ہائی جیکروں پر جبٹ پڑے اتفاق سے اسی دوران تیارے کے اندر موجود ایک پولیس افسر نے جس نے بھارتی افسر کا روپ دہار رکھا تھا جوش میں آ کر اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کر دیا جس پر ہائی جیکر چونک اٹھے اور ان پر گولی بھی چلا دی لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے پاک فوج کے شیر دل کمانڈوز کا حملہ اس قدر اچانک اور خوف زدہ کر دینے والا تھا کہ ہائی جیکر بموں سے لیس ہونے کے باوجود بے بس ہو کر رہ گئی اور دو منٹ سے بھی کم وقت میں تینوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ان تینوں مجرموں پر مقدمہ چلایا گیا اور بلاخر اٹھائیس میں یہ دو ہزار پندرہ کو انہیں پھانسی دے دی گئی ناظرین ایک منٹ رکیے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ نے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح باسانی ملتی رہے شکریہ حدا حافظ